کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے ایو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی مل رہا ہے ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے ایو آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اور مولانا فضل رحمان صاحب کے یہ خواہش ہے یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے ایو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو اگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں اب بھی اس اتفاق کے رائے میں شامل ہو اور اگر یہ ممکن ہے یہ ہوتا ہے تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا طاقت دے گا اس سے بہتری آئے گی اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل ریمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں ہم سب کا جو مقصد ہے جو فوکس ہے وہ نہ کوئی پرسن سپیسیفک ہے نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے ہمارا زور پاکستان پیپلز پارٹی کا زور مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے جو آئین سازی کرنا ہے غیر مترازہ طریقے سے کرنا ہے سب کا مفاد کے لئے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملعقات کے بعد میں پرامید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے ہمارا امید ہے کہ جو وہ ختمی آخری بل جو اسیمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا تو ہم یہ خوش خبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپ اس میں بات چیٹ کر کے ایک کنسنسس بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے یہ مختلف پاکستان کی جو مسائل ہے چاہاں وہ دیسجگردی ہو چاہاں وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو چاہاں وہ ہمارا خاجہ سطح کے مسائل ہو کشمیر سے لے کے فلسطین تک اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی سیاسی سپسیفیکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں لیکن جو ملک کے مفاد میں ہیں اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں تو میں ایک پار پھر مولانا فضل ریمان صاحب قدلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا ہم ایک دوسرے کے میرا خواہش یہ ہے کہ پولٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کے جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل ریمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے آپ سب کا شکریہ بہت شکریہ منظم آپ میں بہت انتظار کیا بہت شکریہ اتہاں ادھا کچھ ہی وٹھو اکڑوں ایتہاں کچھ ہی وٹھو پھر ادھر آکھوں دو سوال کو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے اچھا مراندہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینیل بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے بیٹھا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیا یہی سوال انہوں نے کیا آپ نے دوسری لہجے محصوال کیا تو جواب وہی ہے جو بلاواز ہم نے کیا سرلی صاحب چھلے کو آئینیل بینچ سرلی صاحب چھلے کو آئینیل بینچ کے معاملے پر آپ حالانہ یہ حکومت کے عادی ہے لیکن حکومت کا ایسا نہیں بلاواز بھٹو زندہ کیوں سرگرم ہے نون لیگ کیوں نہیں سرگرم آپ نے کیوں پیلٹی کیلئے آئینی ترمیم ہو یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کیلئے تاواز ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہیں کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی اس پہ ہم میں آپ سے اتفاقی رائے نہیں کرتا ہوں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے ہمارا طریقے کچھ اور ہیں ان کے طریقے کچھ اور ہیں تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ایڈیموکریسی کے جو کمپونننس رہ چکی ہیں اس پہ میں عمل درامت کرنا تو ضرور چاہوں گا اور وہ سرپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے یہ وعدے کیے تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درامت کر سکتا ہوں تو ویسی میں امیدان میں عطر پاؤں گا ایسے تو کوئی آپ کو سپرائز نہیں ہونا چاہیے مجھے بھائی آپ پوچھ رہے مولانا صاحب نے شہید شروعوں میں مخاطف کرے آئینی درامی کی اب جب کیا آپ کا اور پیچ پارٹی کا سنجھوکہ ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سنجھوکہ یا تجمیر تیار کر لیے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی دوسرا چینل صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی درامی میں پاس کرائے گی کہ اندر کی بات بات ہے کیا مسئلہ تھا دیکھیں جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دورا جائے ہیں یہ آئینی درامی میں درائی باتیں آپ کا ایک صرف دفعہ دوسیا ہے لیکن آپ نے شہید مخالفت کی یہ دس مدرہ دی میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ دے لیں یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں جو پہلا مسعودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابلیں قبول نہیں اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے پیپر پارٹی بھی ایک درافٹ بنا چکی تھی پھر ہم نے بھی بنایا ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا باتیں ہوئی تھی ملاقاتیں ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کے قریب قریب ایک مسعودہ تیار کیا آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محبوظ رکھنا ہے جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے ملک سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم یہ نقصانات کو بردارست کر رہے ہیں تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے وہ کسی کا کھلوار نہ بن سکے پارلمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے مدنظر ہیں اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خلی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے لوگ آگر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے تو اگر ملک ہے پارلمنٹ ہے آئین ہے تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے ملک کے ساتھ تھے اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسعودہ ہے وہ قابل قبول نہیں تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش رہے ہیں کس بات کے چواب دی رہا ہوں میں جلدی میں کیوں نہیں اور میں جلدی میں تو بالکل نہیں اب میں تو انتظار کر رہا ہوں دوہزار چھے سے تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا آج بھی اگر ایک تو دن یا سی تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے ہوں